اسلام علیکم ناظرین کوئی جنہوں کے وقت ایک بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ازان علی اپنے سوالات کے ساتھ تو آئیے چلتے ہیں ازان علی کے پاس تو آج کا ہمارے پہل سوال ہے ریشہ ختمی سے کیا مراد ہے ریشہ ختمی ایک ترکیب ہے ریشہ ختمی ہونا ریشہ ختمی ختمی پودے کی جار کو کہتے ہیں ختمی پودے کا دوسرا نام جو ہے گلے خیرابی ہے کنایاتاً اس سے یہ مراد دیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنے والا یا جلدی لٹو ہو جانے والا آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ریشہ ختمی ہو گیا شیخ و شعب یا شیخ و شباب یہ کیا مراد ہے؟ شیخ و شعب یہ عربی ترکیب ہے عربی سے اردو میں ہے شیخ کا مطلب بتا ہے بھوڑا ہو نا شعب کا مطلب بتا ہے جوان یا شباب کا مطلب بھی جوان تو شیخ و شعب کا مطلب بتا ہے بھوڑے اور جوان دونوں رسم مشایت سے کیا مراد ہے؟ رسم مشایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جب آپ رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا دور تک آپ پیدر چلتے ہیں تو اس پیدر چلنے کو کیا کہتے ہیں رسم مشایت بیاز سے کیا مراد ہے؟ بیاز ڈائری کو کہا جاتا ہے پرانے آدوار میں جہرب کی اپنی زیادی ڈائریوں ہو جاتی تھیں جس میں وہ دوسرے شاعروں کے جو پسندیدہ اشاعر ہوتے ہیں اور اپنے بھی جو پسندیدہ اشاعر ہوتے ہیں وہ اس میں لکھ کے رکھتے تھے تو اس کو بیاز کہا جاتا تھا بعض اوقات اس میں شاعر کے نام پتہ بھی ساتھ درج ہوتا تھا تذکرہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ تذکرہ بیاز کی ترقی آفتہ شکل ہے یعنی اگر شعراء کے اشاعر اور ان کا نام پتہ ان کے خواہش جائے ترتیب سے جس کتاب میں لکھے جائیں اس کتاب کو تذکرہ کھا جاتا تھا کیونکہ بیاز میں تو مطلب اشاعر میں یا شعراء میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی شعراء کے نام پتہ ان کے پسندیر اشاعر اور بعض اوقات اشاعر پر جو ہے رائے بھی دی جاتی تھی تو ایسی کتاب کو تذکرہ کہا جاتا ہے اردو عدب میں تذکرہ نگاری کا آغاز کیا سے ہوا؟ اردو عدب میں تذکرہ نگاری کا آغاز فارسی تذکروں کی پیاری سے ہوا فارسی میں پہلا تذکرہ لکھے جاتا تھے پھر اس کے بعد جو ہے اردو عدب لوگوں میں تذکرہ لکھے گئے پہلا فارسی تذکرہ نگار پہلا فارسی تذکرہ نگار جو ہے وہ نور الدین محمد آفی ہوتا ہے اس کا تذکرہ لباب والارباب جو ہے یہ پہلا فارسی تذکرہ کہا جاتا ہے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کونس ہے؟ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ جو ہے اسے نگات شعراء کھایا جاتا ہے یہ امیر تکیمی نے لکھا تھا سترہ سو باول میں اور اس میں ایک سو تین شعراء جو ہے آشار اور ان کا تعارف یہ گیا ہے تو یہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ خاص زبان میں اردو زبان میں شعراء کا پہلا تذکرہ کونس ہے؟ اردو شعراء کا اردو زبان میں یہ پہلا تذکرہ ہے وہ گلشن ہند کے نام سے ہے جسے مرزا علی لطف نے یہ لکھا تھا اور یہ مرزا علی لطف نے ترجمہ کیا تھا گلزار ابراہیم یہ ابراہیم خلیل ایک شاعر ہیں انہوں نے تذکرہ لکھا گلزار ابراہیم پھر اس کو اردو میں ترجمہ کیا اس نے مرزا علی لطف نے ڈاکٹر گل کرسٹ کی فرمایش پر تو اس کو جو ہے گلشن ہند اس کا نام تھا یہ ترجمہ تھا اور دوسرا ایک اور تذکرہ جو طبعہ زاد ہے اردو شعراء کا اردو میں جو طبعہ زاد تذکرہ ہے اس کا نام بھی گلشن ہند ہے لیکن اس کے مصنف ہوا ہے حیدر بخش حیدو پہلی نصری کتاب پہلی نصری کتاب سابرہ سہم اللہ بچی کے لیے سہر البیان کے مصنف میر حسن دہلوی نے کون سا تذکرہ لکھا؟ انہوں نے جو تذکرہ لکھا میر حسن دہلوی نے وہ تھا تذکرہ شعراء اردو مشہور شعر مصفی کا لکھا ہوا تذکرہ مشہور شعر مصفی نے جو تذکرہ لکھا اس کا نام تذکرہ ہندی گویاں محمد حسن آزاد نے آبِ حیات لکھتے وقت کس تذکرے سے زیادہ مدد لیا؟ محمد حسن آزاد نے جو آبِ حیات کتاب لکھی تو انہوں نے جس تذکرے سے زیادہ مدد لیا وہ مجموع نغز ہے قدرت اللہ قاسم کا لکھا ہوا تذکرہ مجموع نغز اس سے انہوں نے زیادہ مدد لیا ہے اپنی کتاب آبِ حیات لکھتے ہوئی اور آبِ حیات وہ کتاب ہے جسے تاریخ اور تذکرے کی درمیانی کڑی کہا جاتا ہے یعنی پہلے پہلے بیاز کا روایت تھا بیاز سے آگے تذکرہ کی ترقی جاتا شکل تھی پھر تذکرے کی ترقی جاتا شکل جو تھی وہ ان طرف کی تاریخ ہے اور تذکرے اور تاریخ جو درمیانی کڑی ہے وہ آبِ حیات کتاب ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا آخری سوال اگلی وڈیو تک کے لئے اللہ آلام